موسیقی رشتہ داری کی تنازع پر انہوں نے یہ فائرنگ کی اور ذرا بھی نہ سوچا کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا دونوں طالب علم تھے اور دونوں ہی جوان تھے انہوں نے یہ انتہائی اتنام اٹھایا نور الہی کس حالت میں ہے اور ان کا موقف کیا ہے یہ جانتے ہیں نور الہی صاحب جن کو زخمی کیا گیا اور زخمی صرف اس وجہ سے ان کا کہنا ہے ملزمان کا کیونکہ دھمکیاں ادھر سے دی جاتی تھی زخمی آپ حالت دیکھ لیں کہ اس وقت ان کی کیا یہ بیٹھ بھی نہیں سکتے اور ان کی سپائنل کارڈ کے بلکل ساتھ جو ہے وہ گولی کمر میں لگی ہے اگر وہ تھوڑا سا ساتھ چھو جاتی تو یہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہی نہ رہتے کیونکہ ان کی سپائنل کارڈ کو ہٹ کرتی وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تانگ ہے اس پہ بھی گولی جو ہے وہ انہوں نے ماری ہے انہوں کو بیٹھنے سے معذور کر دیا اور ان کے بقول کہ ادھر سے ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی اور یہاں پہ آئی تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب ان کی جانب سے دھمکیاں دی گئی اس قسم کی تو انہوں نے اپنے حفاظت کے لیے گارڈ بھی رکھ لیا تھا متعین کر لیا تھا اگر کوئی شخص دھمکی دیتا ہے تو وہ گارڈ تائینات نہیں کرتا وہ اپنے ساتھ کو گارڈ نہیں رکھتا اور دوسری بات یہ اس وقت اس حالت کے ذمہ دار وہی دو لوگ جو آپ کو پہلے دکھائیں گے بھی حسیب اور سمیر جو ایک سٹوڈنٹ ہے دوست ہے اور دوسرا جو ہے وہ سیول انجینئر ہے وہ پڑھے لکھے نوجوان کے جو اسی گلیوں میں رہتے تھے ان کے رشدار بھی ہیں ریلیٹرز بھی ہیں آپ نور علیہ صاحب اس وقت جمعہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے جی میں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے میں واپس آیا ہوں تو میں الحمدللہ جمعہ کا دن تھا کوئی ایسا سمجھ بھی نہیں رہا تھا کہ کوئی اس طرح ہوگا یہ لوگ ریکشہ کی کرتے ہیں دیکھا ہے انہوں نے ادھر مجھے کیمرے میں ہمارے پاس جو کیمرے لگے تھے اس میں بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ کتنے منظم ہو کے آئے ہیں وہ جو فائر انہوں نے کیا ہے مجھے وہ میرے پیچھے کمر کے پاس سے گزرتا ہوا گیا ہے اور میری انتڑیوں کو اس نے ڈیمیج کر دیا ساریوں کو اور پھر اتنا بڑا میرا آپریٹ بھی ہوا ہے ابھی میری ٹانگیں بلکل مفلوز ہیں یہ حرکت نہیں کرتی ہیں نہیں بلکل نہیں حرکت کرتی ہیں مجھے اٹھا کے میری ٹانگ کو اوپر کرتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں پوٹیج میں بھی ہے جیسے آپ کو گولی لگی تو اسی وقت آپ گر گئے جی جب گولی لگی ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں بلکل ہی پیچھے اور نیچے والا میں ایسے کوئی چیز تھی ہی نہیں تو ادھر میں گر گیا ہوں اس نے تین فائر کیے ہیں دو فائر کیے ہیں دو لگے ہیں ایک لگا ہے دو فائر کیے ہیں اس نے تو ایک کی گولی اس کے اندر ہی اٹھ گئی اچھا ٹانگ میں فائر نہیں لگا لیکن یا تو سپائنل کو چھوکے یہ سب ڈاکٹرز کا کہنا ہے ڈاکٹرز نے ابھی بہت زیادہ مطلب ابھی ہماری جو میڈیکل معاملات ہیں وہ دے رہے ہیں تھوڑی مشکل سے دے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحبان نے کہ یہ سپائنل کاٹ کے قریب کو چھوکے گئی ہے بورے کو چھوکے گئی ہے اور سپائنل کاٹ جو ہے نا وہ بالکل شوق میں چلا گیا ہے یہ ابھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے باقی ابھی میرے جو ٹانیاں بلکل نہیں چل رہی ہیں مومنٹ نہیں یہ ہو رہی ہے آپ کے سامنے تو آپ کام کیا کرتے ہیں نورلائی صاحب جی میرا پتھر کا کام ہے جی ماربل کا نہیں مائننگ کا یہ منرلز کا کام اچھا تو ان کے ساتھ دشمنی کیا ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی درف سے کچھ دھمکیاں دی جا رہی تھی پھر ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ کار ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہوا تھا جس میں وہ آپ کو ملزم قرار دے رہے ہیں یہ ان کی اپنی سوچ ہے جی اور انہوں نے اپنی طرف سے ملزم ٹھہرا کے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے مارا آپس میں بدلے کی آگ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اور بدلے کی آگ میں بچہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور خصوصاً بہت سٹوڈنٹس بھی ہاتھوں میں اسلاح اٹھاتے ہیں اور وہ بھی بلا دریغ بلا خوف و خطر نتائج سے نہ آشنا ہو کر فائرنگ کر دیتے ہیں اسی طرح سے شادرہ میں ایک واقعہ جو پیش آیا اس کے ملزمان پکڑے گئے اور ملزمان آپ دیکھیں گے آپ کو بھی حیرت ہوگی مجھے حیرت ہوئی کہ ایک تو سیویل انجنرنگ کا کورس اس نے مکمل کیا اور دوسرا اس کا سٹوڈنٹ یہ بچے ہیں دونوں ان کو تو بچہ ہی کہنا مناسب ہے لیکن جو حرکت کی ہے انہوں نے یہ بڑوں سے بھی بڑی ہے کیا نام ہے آپ کا محمد حسیب حسیب کیا کرتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے تھے جیل میں پڑ رہے ہیں حوالات میں آپ کو بتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی پرچہ ہو جائے آپ پہ کچھ معاملات ایسے آ جائیں تو بہت ایلیگیٹڈ سسائیٹی میں ایلیگیٹڈ رول ہو جاتا ہے آپ کا It's not a crime you think جو آپ نے کیا وہ بھی crime نہیں ہے سر وہ crime ہے لیکن میری بات تو پہلے سنے اس نے آئے سے پہلے میرے بھائی کو روڈ ایکسڈنٹ بنا کے اس میں قتل کیا تھا یہ نور الہی صاحب ہے یہ تو باریش بزرگ گیا ہے سر وہ صرف نظر آتے ہیں میری امی کے جو تایا ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں اور ان سے جو بڑا بھائی ہے یوسف الہی اس میں سر میرے اس کی جو بیٹی ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادہ بیٹی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بدلہ لیا سر بدلہ نہیں لیا یہ مجھے دمگیاں لگاتا تھا پہلے اچھا اور وہ جو ایکسڈنٹ ناملوم ایکسڈنٹ کے اوپر ایک ان کی ایف آئی آر تھی انہوں نے یہ جو نا ہر درمی کی وجہ سے میرا نام لکھا اور الحمدللہ میں جوڈیشیل سے بری ہوا ہوں سیشن پورٹ سے بری ہوا ہوں تھانے سے بری ہوا ہوں اس پی قرار شاہ صاحب نے میرا جو بری کیا مجھے اس میں یہ پوری تفتیشوں میں میں بری ہوا ہوں الحمدللہ جو اس نے میرا بھائی قتل کیا ہے میں اپنی بتیجی کو لینے چاہتا تھا ان کے گھر بیلف والے کے ذریعے جب بھی چاہتا تھا یہ نور لائی جب میری بتیجی دروازہ کھولتی تھی تو یہ باہر اکسر باہر یہ ہی آتا تھا تو اس میری بتیجی کو اس نے پکڑ کے اندر بھینکا اندر بھینکنے کے بعد جو بیلف والے جو بھی کیا مطلب جو بھی کیا میں نہیں کہہ رہا اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا جو آپ نے کام کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے نو سر سر اس نے مجھے دمکیاں لگائیں مجھے مارنے کی کوشش آپ نے پولیس کو بتایا نہیں سر کیوں پولیس ہے نا تو آپ کمپلین کر دیتے اور آپ کو بتا ہے کہ یہ پرچہ ہوا تھا ان پر یا سر عمر ویرک صاحب نے ان کی تفتیش کی تفتیش کر کے اس کو 302 کا اس کا چلان کر کے اور اس کو جیل میں ڈالا یہ بائیس دن جیل میں رہا اس کے بعد سیشن کورسے اس نے زمانت اپنی کروا گی نہیں اس کے بعد بے گناہ نہیں ہوا سر بے گناہ تو ہوا تفتیش میں بے گناہ ہوا نہ گئی جو کیا نام ہائی کورڈ میں اس کی طرف جو کیس ہے وہ ہمارا پینڈنگ پڑا ہوئا ہے تو پھر آپ کیس کے نتائج کا انتظار کر لیتے ہیں سر کیس کا انتظار کرتے ہیں یہ مجھے مارنے کی دمکیاں لگاتا تھا اور مجھے یہ مارنے لگاتا تھا تجھ سے تو آپ کا کیس اور مضبوط ہو جاتا آپ یہاں پہ پولیس میں جو ہے وہ ایک رپٹ فائل کرتے ہیں یہ سر یہ سارا ان لوگوں کی اپنی سوچ ہے وہ جو بندہ ہے اس کا والد اور اس کی والدہ انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر یہ بات کئی مرتبہ فیملیز میں کہی ہے مجھے مارنے کی دمکی دی اور اپنے بچوں کو کہتے رہے ہیں وہ مختلف لڑکوں کو پیرنٹس کہتے رہے ہیں اپنے بچے کو جی جی حسیب کو انہوں نے ان کو تیار کیا ہے بچے کو اس حد تک اس کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ مارنے کیلئے تیار آنے وہ آیا تھا اس سے کچھ دن پہلے ادھر ہمارے پاس بچی کو لینے کیلئے تو یہ بچی کا جو گارڈین کوٹ کا مسئلہ ہے یہ اصل ہماری جو ہے یہ میری تکلیف کا سباب بنا ہے گارڈین کوٹ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ گارہ آکے ملاتے چونکہ ہماری اپس میں رنجز تھی گارڈین کوٹ کے فیصلے کے مطابق وہ گارہ آکے ملتے تھے تو یہ بڑا مسئلہ تو عدالت میں مل سکتے تھے عدالت میں ہم ملاتے رہے ہیں ان کو پہلے پراپر ملاتے رہے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا آپ ادھر سے ہی گھر سے لے جیے یہ ہمارے لئے بڑی تکلیف کا باعث بنا ہے موسیقی ایوال انجنیئنگ کے سٹونٹ ہے آپ تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے مطلب اس کے کیا آپ کو نکسانات اندازہ تھا آپ کو سر اسٹم نہیں پڑا سیلو نہیں اچھا پلاننگ کیا کی تھی آپ نے پہلے پسٹل کہا سی لیا سر پسٹل تو جو بئی کی دیکھت تو ہی تھی اس کا پڑا ہویا تھا اچھا اس بائی پسٹل رکھتا تھا وہ پسٹل رکھتے نہیں تھے لیکن ان کے پاس پڑا ہویا تھا وہ رکھتے نہیں تھے کون رکھ گیاں بھائی کا ہی تھا پڑھا ہوا بھائی رکھتے تھے نا پسٹل کیوں ان کا لیسنس وغیرہ بنا ہوا نہیں تو کوئی دشمنی وارہ میں نہیں رکھتا پسٹل سر یہی بندہ ان کو دھمکییں لگاتا تھا اس وائدہ سے انہوں نے پسٹل رکھا ہوا مجھے کوئی دھمکی دے گا تو میں اس کا مطلب ہے پسٹل رکھ لوں گا پاس ابھی جو ہے نا بس میری تکلیش ہے یہ سارے تو کوئی دھمکی وغیرہ آپ کی جانب سے بھی ان کو گئی ہے کبھی غصے میں نہیں الحمد واللہ اللہ کی رحمت سے ہم اللہ کے اوپر بروسہ کرنے والے لوگ ہیں جو ہم نے ٹائم گزارا ہے ہاں جی وہ گزر گیا ہے ہم نے ان کو دھمکی نہیں کیا اچھا نہ ہمارا دھمکی دینا بنتا ہے بلکہ ہم نے صلاح کر رہی ہے اس دن ہم نے ان کو کال کیا ہے ہمارا چچا لگتا ہے اس بچے کا نانا اس کو بھی کال کی ہے کہ بیٹھ جائیں آپ سارے فوٹیج ہمارے پاس ہیں میرے چچے آئے ہیں سارے ہم نے صلاح بغیرہ کروانے کی کوشش کی ویسے ہی مطلب یہ کسی اور معاملے میں بیٹھے تھے تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ چلے چچا جی آکے صلاح کر لیتے ہیں آپ اس میں بھائی بھائی ہیں چار یہ آپ کے کیا لگتے ہیں حسیب بغیرہ حسیب میرے وہ چچے کی بیٹی کا بیٹا ہے میرا بانجا بھی لگتا ہے میرے چچے کی بیٹی کا بیٹا تو وہ جو ہے وہ ختوم اللہ تعالیٰ اس کو حدیب دے اس نے میرے ساتھ ظلم کی ہے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے اور اس کے باپ نے بھی خاص طور پر آپ تک یہ بات جب پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے کہ مارنا ہے یا سنگین دھمکیاں دی یا اس کو کہا ہے کہ اس کا مطلب اس کو کوئی نہ کوئی سزا ملنی چاہیے تو اس وقت آپ نے کوئی رشتداروں میں ڈسکس کیا جو لوگ صلاح کروانے میں شامل تھے ہاں جی بات کی ہوئی ہے نا اس وقت پہ یہ تو ابھی باتیں اور بہت ساری نکلتی ہیں نا یہ تو اس نے کہا ہے کہ یہ اس دن ایسے سامنے مارے آیا ہے تو نہ مارے سامنے آتا تو نہ اس کو گولی لگتی یہ اس کے باپ نے یہ لفاظ بولے ہیں ناظرین انچارج انویسٹیگیشن ناصر حمید صاحب کے پاس موجود ہیں اسی واقعے پر بات کریں گے اسلام علیکم صاحب ناصر صاحب یہ واقعہ جو ہوا ای ظاہر ہے کہ ملزم جو ہے وہ کبھی نہیں تسلیم کرتا کہ اس نے غلط کیا ہے اور پھر جو جو شواید ملتے ہیں پھر اس کی بنا پر اس کے بعد بھی وہ اسی بات پہ اڑا رہتا ہے بزد رہتا ہے کہ اس نے بالکل غلط کیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتقام لیا گیا بدلے کیا آپ کو تھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایک انسیڈنٹ پہ ہر بندے کا ری ایکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو ان کا ایکسیڈنٹ میں بھائی اس کا مرہ ہے ان کا موقف یہ تھا کہ وہ مرہ نہیں ہے اس کو بقاعدہ مارا گیا ہے پلاننگ کے تحت انہوں نے ایف ای آر کروائی پھر اس کی انمیسٹیکشن ہوئی اس میں وہ اس کو گلٹی قرار دے کر کوٹ کو پریزنٹ کیا گیا کوٹ سے وہ ایکیوٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں اگر کوئی خلیش یا کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس میں جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے وہ ڈیفنیٹلی اس کے رسپونس میں ہی کیا ہے جو پہلا ان کا بھائی ایکسیڈنٹ میں بھوت ہو چکا تھا نیکسٹ اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مانے یا نہ مانے جو ویڈیو ایویڈنٹس ہے ہمارے پاس جس میں یہ بقاعدہ اس کی ریکی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس کی بنا پہ یا اس کی بیسز پہ پھر انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا باقی جو پسٹل وغیرہ ہے وہ بھی اس میں ریکوری کروا دی اپنے موں سے یہ اس کے بعد اس نے ایڈمٹ کیا ہے از خود کہ جی حسیر جا وہ فائرر تھا سمیر اس کے ساتھ جو تھا وہ بائک چلا آرہا تھا تو یہ ڈیفنیٹلی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جی ان کی اپنے بدلے کی یا آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ مرڈر کی طرف اگر کسی بھی بندے کے ذہن میں کوئی بدلے کی آگ جو ہے وہ بھڑک جائے کسی کی دل میں بھڑک جائے ذہن میں بھڑک جائے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ ایک نیچرل فرنامن ہے اس میں ہم والدین کو یا سوسائٹی کو یا کسی اور کو گلٹی تب قرار دیں کہ اگر یہ بالکل ہی مائنر ہوں ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہ ہو باقی سارے کام یہ اپنے احسن طریقے سے کر رہے ہیں لیکن اس سائیڈ پہ اگر یہ رونگفل ایکٹ کوئی بھی کرتے ہیں تو پہلی دفاہ پکڑا تھا پسٹل تو پہلے فائر کرتے رہے تھے پسٹل سے ہوا ہی فائر کرتے ہوں تو لوڈ شوٹ کہاں سے کرنا سیکھا یوٹیوب سے اچھا یوٹیوب سے کیا سرچ کیا how to load a پسٹل how to fire بتائے نا مطلب کیسے نہیں ہے سر اچھا آپ نے یوٹیوب پہ لکھا تو یوٹیوب پہ ساری وہ آگئی پھر آپ نے پسٹل کو load کیا ٹرائے بھی کیا ہوگا کہ چلتی کی نہیں چلتی نہیں سر نہیں ہوا ہی فائر کر کے دیکھ لیا ہوگا نہیں سر موسیقی 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 موسیقی